تین مہینے ہونے والے تھے نورین اپنے ہمجماعت عمران کے ساتھ ایک قرائے کے مکان میں رہتی تھی صبح دونوں اکٹھے یونورسٹی جاتے اور اکٹھے واپس آتے اس سے پہلے وہ اپنی یونورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی مگر عمران کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کے بغیر نکاح کے بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی جسے ہم عام زبان میں گرل پرنٹ کہتے ہیں نورین کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پہ وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھوپ رہی ہے جس سے ملے اسے چھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے روز رات عمران کے دوست بھی اس مکان میں آ جاتے تھے اور نورین جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا وہ عمران کے دوستوں کو سالن روٹی اور چائے بنا کر دیتی تھی نورین کی کچھ ہمجماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو مگر نورین انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتی تھی کہ میری زندگی ہے تمہیں کیا میں جو بھی کروں دو سال گزر چکے تھے اس دوران نورین نے عمران کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں مگر عمران ہر بار ٹال دیتا تھا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا نورین نے بہت چلاکی دکھائی اور اپنے والدین کو ان سب کی بلکل بھی خبر نہ ہونے دی تھی نورین پریگننٹ ہو چکی تھی جب اس نے عمران کو بتایا تو وہ چونک سا گیا عمران کو یہ سن کر بہت غصہ آ گیا دو تین دن گزر گئے تھے مگر عمران نے نورین سے پاس تک نہیں کی وہ شخص جو دو سال سے دن رات محبت کے نقمے گاتا تھا اب وہ نورین کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا نورین بھی عمران کے سرویے سے بہت پریشان تھی دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی اب عمران رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا نورین پوری پوری رات رو کر گزار دیتی مگر عمران کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا ایک دن نورین نے عمران کے قریبی دوستوں کو عمران کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ عمران کو سمجھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا میرا کیا قصور ہے عمران کے دوست بھی اسی کی طرح کے تھے انہوں نے عمران سے بات کرنا شروع کی ایک دوست بولا کہ تم لوگ نگاہ کیوں نہیں کر لیتے نورین بولی میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتا ہی نہیں عمران یہ بات سن کر ہس پڑا سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگے عمران نے نورین کو کہا کہ تم باہر جاؤ نورین نے کہا کیوں میرے سامنے کہو جو بھی کہنا ہے عمران گرج کے بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے نورین روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اسے عمران کی اس رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اس کا علم نہ عمران کو ہوا نہ عمران کے دوستوں کو وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے جب نورین کو ہوش آیا تو اسے کمرے سے آنے والی باتوں کی آواز سنائی تھی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ یہ ہے یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا میں اس سے شادی کروں کیوں کروں پریگنٹ ہو گئی تو کیا ہوا اس کو ہسپیٹل لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا اور ویسے بھی جو بچہ اس کے اندر پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی یا نہیں مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے لیکن اب فس تو میں ہی گیا ہوں تم لوگ ہی بتاؤ جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر دو سال میرے ساتھ سو سکتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھی تو سو سکتی ہے کیا پتہ تم میں سے کسی کے ساتھ اس کا چپکر چل رہا ہو اور مجھے علم ہی نہ ہو وہ کہہ کہہ لگا کر ہس رہے تھے بس دو تین دن اس سے ہسپیٹل لے جا کر ابورشن کراتا ہوں پھر دو سال مزے لوں گا اور پھر اسے بھگا دوں گا اب میرا یہ میار تو نہیں ہے نا کہ میں اس سے شادی کروں مفت کی نوکرانی مل گئی ہے مزے کرو اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو تم لوگوں کے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ پھر سے کہہ کہہ لگا کر ہسنے لگے تھے عمران اور اس کے دو زور زور سے ہس رہے تھے ایک لڑکا بولا یار عمران ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا ارے یار اب یہ تمہاری ہی تو ہے بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لوں اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے ابھی تو سو رہی ہوگی ہاں کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگھار بھی نہیں سکے گی ہمارا وہ کہہ کہہ لگا کر ہس رہے تھے نورین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لوک لگا کر پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی صبح پانچ بجے جب عمران نے دروازہ نوک کیا تو نورین نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے عمران کا استقبال کیا عمران بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لئے اپنے ہوتوں پر مسکان سجائے ہوا تھا اس نے نورین کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ بیٹ پر لیٹ گیا عمران نے اپنی شرٹ اتاری ہی تھی کہ نورین نے چاکو عمران کے سینے کے آر پار کر دیا عمران چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا نورین کی حالت بہت خراب تھی وہ فرش پر بیٹ گئی اور زارو کتار رونے لگی سات بجے وہ اٹھی اور عمران کی لاش بیٹ پر پڑی تھی اس کا مو نورین کی طرف تھا نورین نے حکارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو عمران کا مو دیوار کی طرف مر گیا نورین نے کپڑے بدلے اور بڑکہ پہن کر باہر نکل گئی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی اب اسے اپنی غلطیوں پر پشتاوا ہو رہا تھا مگر اب وہ اپنی غلطیاں صدھار نہیں سکتی تھی اس نے خود سے کہا میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا میری جیسی کا انجام یہی ہونا تھا میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب باپ کا مان بھائی کی عزت ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو تک لوٹا دی میرا انجام یہی ہونا تھا نہیں بلکہ یہ بہت کم ہے یہ سوچتے سوچتے وہ روڈ پر جا رہی تھی اور روڈ پر چلتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کے آگے کوت پڑی اور اپنی جان گماتی میرے ہر دل عزیز آرڈینس آج کل یونیورسٹیز کی کمی اور میرٹ کے وجہ سے بچیوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں اس طرح وہ گھرے لپابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ایسے میں کچھ لڑکیاں اپنی حفاظت تو کر لیتی ہیں پر کچھ نہیں کر پاتی یونیورسٹی کا ماحول آزاد خیالی کو ایڈوکیشن لڑکیوں کی سوچ کو بدل دیتا ہے ہم جماعت لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپس بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کلاس ٹائم میں بھی پارک کینٹین یا پھر سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں لڑکوں کی تو اور بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں لڑکے کی گلتی کو نہیں دیکھا جاتا نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے صرف برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ ان کے اعتماد کو نہ توڑیں آپ تعلیم حاصل کرنے آئیں ہیں تعلیم حاصل کریں فضول کاموں میں نہ پڑیں اپنے کام سے کام رکھیں پردے کا خیال رکھیں جب تک آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہے کوئی آپ کو گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا اسی لئے ہی اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اکثر لڑکیوں کا لباس گھر میں اور اور یونیورسٹریز میں اور طرح کا ہوتا ہے آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں خدارہ اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں آپ کو آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے اسی کا خوف کر لیں اسپیشلی میں ان لڑکوں سے گزارش کرتی ہوں جو محبت کی آرمے معصوم لڑکیوں کی آبرو سے کھیلتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ ان کے گھر میں بھی ماں ہیں بہن ہیں اور فیوچر میں بیٹی بھی ہوگی ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا ایک مقافات عمل ہے